آپ کو سیدھے رائے پور لیے چلتے ہیں ہمارے سنگواتاں وہاں سے جڑے ہوئے ہیں جو تمام آج دنبر کے اپجیٹس ہمیں دینے والے ہیں ہیمنت ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں ہیمنت آپ سے جاننا چاہیں گے آج دنبر میں کیا خاص گتے ودیاں چھتیز گھر میں رہنے والی ہیں دیکھیں پردیش کانگرس کمیٹی میں ایک بڑا بدلاؤں دیکھنے کو ملے گا پردیش پراباری پیل پونیاں وہ بدلے جا سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے اس سال کے انتر میں کئی راجیوں میں چناؤں ہیں تو چھتیز گھر میں جس پرکار سے انیلیٹک سفلتا ان کے پراباری جاتے ملی تھی تو اسی ایک چلتے ان کو دوسرے راجیوں کا پرابار سوپا جا سکتا ہے جہاں پر چناؤں ہیں اس کے علاوہ جو جیلر 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 بھی بدل سکتے ہیں کیونکہ ٹھیک ہے چھتیز گھر ویدان صبح چناؤں کے سمیں جیلر 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 جیلروں کا پرپارمنس ٹھیک تھا لیکن لوگ صبح چناؤں کے لحاظ سے اکھر دیکھا جائے تو زیادہ اچھا پرپارمنس کئی جیلر جیلر جیلروں کا نہیں رہا ہے کئی جو جیلر 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 ہیں وہ کافی انہوں نے گرانڈ میں محنت نہیں کی تھی اور تیتر کے ریپورٹ پی سی سی کو ان کے خلاب ملے ہیں اس کے علاوہ پی سی سی چیپ جو مکہ منتری بھوپیس بھگیل پہلے ہی منصر جیتا چکے ہیں کہ وہ پردیس کانگریز جو ادھیکٹ پد ہے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اس کے لئے دلی بھی سی دیو سی کی بیٹھن میں ہو گئے تھے تنہوں نے وہاں پر کہا بھی تھا کہ میں نے پہلے ہی راؤل گنڈی کے سامنے میں منصر جیتا چکی ہے کہ میں اندھیکٹ پر چھوڑنا چاہتا ہوں مکہ منتری پر ہی وہ بنے رہا چاہتے ہیں اس لئے نیر پی سی سی چیپ جلد ہی یہاں پر چھتیس گڑ میں دیکھنوں کے ملے گا حالانکہ ناموں کا پینل ابھی نہیں بنا ہے کس کو سوپا جاتا ہے حالانکہ جس طائقے سے کچھ دن پہلے پردیس ادھیکٹ سکھ لے کر جب جھرچائیں ہو رہی تھی تو امر جیت بھاگر جو آدیباسی نیتا ہے ان کا نام پرمکتہ سے اوپر کر سم نے آیا حالانکہ اس کے بعد لوگ سوپا چناؤ تک جو پردیس ادھیکٹ ہیں وہ پردیس ادھیکٹ بنے رہے اور ان کے پردیس ادھیکٹ کے ہی جو پد ہے ان کے اس میں چناؤ لڑا گیا تو آپ کچھ سی نیا مل سکتا ہے اس کے لئے سنگٹھن میں بھی ایک بڑا بدلاؤ دیکھتوں کے بھی لے گا کیونکہ اس سال کے انتے میں نگری نکاہ کا چناؤ ہونا ہے اور نگری نکاہ کا چناؤ کافی مہتپورن ہے نہ صرف کونگریس کے لئے بلکہ سرکار کے لئے کیونکہ نگری نکاہ میں اگر کونگریس پیچھڑتی ہے تو پورا سنگٹھن پر سوالیہ نیسان کھاڑا ہوگا اس لئے پورے سنگٹھن کو بدلنے کی بات یہاں پر چل رہی ہے اور اس کے علاوہ کئی جو جیلہ دیکھ ہیں سات سے آٹھ جیلہ دیکھ سے بدلے جا سکتے ہیں تو پورا ایک بدلاؤ دیکھن کو ملے گا اور جس طریقے سے میں نے پہلی ہی بتایا کہ پی ایل پونیا کو بدلے جانے کا جو نڈیتی چال ہے وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے چھتیس گر میں انہوں نے ایک بہتر میرگمنٹ کے ساتھ پرپاری دیکھتے چناؤ لڑا اور جتوایا تو اس طریقے سے سال کے انتھ میں چناؤ ہونا ہے تو وہاں ان راجیوں کا پرپار پی ایل پونیا کو دیا جائے گا کیونکہ ان کی جو نڈیتی چھمتا ہے وہ کافی اہم مانی جاتی ہے تو اس کا بہتر کاؤں گا اس کو مل سکتا ہے اور پورا بدلاؤ سنگٹھان میں ہاں پر دیکھنوں کو ملے گا اور اسے کے ساتھ ہی موسم میں بدلاؤ آپ کو لے کر جیسے کہ نو تپے چل رہے ہیں تو موسم میں بدلاؤ آپ کو لے کر موسم میں بھا کی طرح سے کیا چیتابنیاں دی جا رہی ہیں اور دیکھیں چھتیس کڑ کی رہستانے رائپور کی میں بات کروں تو گرمی کا ریکارڈ یہاں پر ٹوٹا ہے پیتالیس دسملہ وارٹ کے پاس جو پارا ہے وہ یہاں پر چلا گیا ہے اور جو عمر سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس کے علاوہ نوٹپا نوٹپا کا آج تیسرا دن ہے اور دو دن اگر نوٹپا کی پیچھلے دو دنوں کی میں بات کروں تو پیتالیس دگری کے آج پاس ہی جو پارا ہے وہ یہاں پر رہا تھا کافی زیادہ بھیشن گڑی میں یہاں پر پڑ رہی ہے لوگ تو بھار سے گھر میں سے یہاں ہی نکل رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی عام لوگوں کو سلاح دے رہے ہیں کہ وہ گھر سے بلکل نہ نکلے اور گھر سے نکل بھی رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک کپڑا ہونا چاہیے ان کا سیر ڈھکا ہونا چاہیے تو یہ سبھی چیزیں ڈاکٹرز کی اور سے دید آ رہی ہے اور اس کے علاوہ ہالانکہ کل تھوڑا سا پریورتن راستانی راکور ساہیت بستر میں دیکھنے کو بھی نہیں تھا جس طریقے سے بستر سے خبر نکل کر سامنے آئی کہ وہاں پر اولے تک گرے تھے لیکن ایک طرف بستر میں اولے لیکن راکور میں دوسری طرف سولے جیسے اس تھی تھی ہاں پر بنتی دکھائی جلی کیونکہ راکور کافی گرم ہے اس کے بعد اگر بلاسپور کی بات کی جائے تو بلاسپور کا بھی حال اسی طریقے سے ہے حالانکہ تھوڑا بہت پریورتن بستر میں دیکھنے کو ملا ہے بستر میں کل باریس ہوئی تھی حالانکہ راکور میں کل تھوڑی بہت تھنڈی ہوایں یہاں پر چلی سے لیکن ابھی بھی کئی علاقوں پر لوگ چلنے کی سبانہ والٹ موسم بھاگنے چاری کیا ہے بہت شکریہ